یسو مسیح کے نام میں خداوند سب کو برکت دے میری دعا ہے کہ خداوند یہ فتح تمہیں بخشے ہر ایک کو اور وہ قوت جو غالب آنے والی ہے وہ جو فتح کی قوت ہے اور خداوند ہر ایک زندگی میں انائت کرے یسو مسیح کے نام سے اے باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس سرویس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری بھلائی کے لیے تیرے جلال کے لیے تیری قوت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس سب کے لیے جو تُنہیں ہر زندگیوں میں کیا اور جدو کرنے والا ہے اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُنہیں ہمیں فتح انائت کی ہے تُنہیں ہمیں غلبہ انائت کیا ہے تُنہیں قوت انائت کی ہے اور جب تیرے لوگ واپس جائیں اس ریٹریٹ سے تو تیری قوت جو اب تک انہوں نے نہیں دیکھی وہ ان پر ظاہر ہو اور وہ غلبہ جو انہوں نے اب تک نہیں دیکھا ہے وہ دیکھیں تیرے اختیار جنہیں ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کیا وہ اسے استعمال کریں اور تُو نے مکمل فتح انایت کر سب کو وہ قوت ہر ایک کو قوت انایت کر ہر ایک کو اختیار انایت کر میں دعا کرتا ہوں خدا ودخدا نہ یہ دنیا نہ یہ جسم ان پر غالب آئے نہ بلیس ان پر انہوں نے فتح کر سکے یسو کے نام سے ہمارے بچے فتح مند ہوں ہمارے نوجوان فتح مند ہوں ہمارے کمپیسر سٹوڈٹ فتح مند ہوں ہمارے باپ ماں صاحب نوجوان ہماری کلیسیا ہر جہاں کہیں وہ جائیں وہ فتح حاصل کریں یسو کے نام سے اور فتح کے گیت ان کے زحلبوں پر ہوں اور غلبے کے گیت ان کے زبان پر ہوں اور آج سے وہ پہلے جیسے نہ رہیں اے خداوند ہر ایک کو انعیت کر ہر کسی کی زندگی میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو انہیں ہماری دعاوں کا جواب دیا ہے یسو مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں انہیں اور فتح مند چرچ کہے اور چرچ جو آگے بڑھ رہا ہے کہے اور وہ چرچ جو فتح پائے میں کہا ہے وہ اور وہ چرچ کہے خداوند آپ کو برکت دے آپ نے حاصل کیا ہے جو کچھ آپ نے حاصل کیا آپ کا بینہ کھویں یسو کے نام سے اپنی بائبلوں کو کھولیں گے ہم لوکا کی انجیل اس کا بائیس سوہ باب لوکا بائیس سوہ باب اور اس کے ٹھائیسویں آیت مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے میری تمام آزمائشوں میں میرے ساتھ رہے یا خداوند یسو مسیح جو ہے اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم وہ ہو وہی آدمی تم وہ لوگ ہو جو نجات پائے ہوئے ہو تم وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہوئے ہو تم وہ لوگ ہو جہاں سے باہر نکلے ہو اور تم یسو مسیح کے پاس آئے ہو اور اپنے نجات دہندہ کے پاس اور تم وہی ہو اور تم میرے ساتھ رہے ہو میری آزمائشوں میں میری مسیبتوں میں اور جب فریسی جو ہیں میرے خلاف تھے جب میری مقالفت بازی ہو رہی تھی تو تم میرے ساتھ تھے اور وہ کہتا ہے اور انتیسویں آیت میں کہتا ہے کہ جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں کیونکہ وہ اس کے پاس آئے تھے کیونکہ وہ اس کے ساتھ دلیر تھے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ٹھہرے رہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ تھے اور جو لفظ انہوں نے سن رکھے تھے خداون سے انہوں نے اپنے دل میں رکھا وہ کہتا ہے میں تمہیں مقرر کرتا ہوں اس بادشاہی میں اور وہ کہتا ہے جو اپنے لوگوں کو سلطنت بکشی جو میرے باپ نے مجھے دی تھی وہ کہتا ہے تاکہ تم میری بادشاہی میں میری میر پر کھاؤ پیو کتنی ایک جلالی بات ہے جو آپ کا انتظار کرے میں کہتا ہوں کتنی جلالی بات ہے اور بلکہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو اور جب تم پوداوند کے اس وعدے میں بلائے گئے ہو جو اس نے اپنے پہلے شاہ گرتوں کے ساتھ کیے تھے اور وہی وعدے جو ہیں وہ اب تمہارے لیے ہیں اور وہ کہتا ہے کیونکہ تم اس کے پاس آئے ہو اور تم اس کے ساتھ مسلسل ہو اور تم نے اپنا آپ اسے وقف کیا ہوا ہے اور تم اس کے ساتھ ہو اور تم نے اپنا آپ اپنا دل اپنی زندگی اپنی جان اور اپنی زندگی اسے دے رکھی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں مقرر کرتا ہے اس بادشاہی کے لیے اور اور پھر وہ برکت جو ہے وہ کبھی نہیں رکے گی اور تمہاری زندگیوں میں کامیاب ہوں گے وہ ہمیں رومیو آچ باب میں کہتا ہے رومیو آچ باب اور اس کی چودویں آیت رومیو آچ باب اور اس کی چودویں آیت میں کہتا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں اس نے ہدایت دی ہے لوگوں کو اور وہ اس پر چلتے ہیں اور انہوں نے اس کو ہدایت کی ہے تبدیلی کے لیے اور انہوں نے قبول کیا اس نے کہا کہ تم اپنا آپ خدا مند خدا کو دو اور اس کے وقف کرو اپنا آپ اسے تو انہوں نے اس چیز کو مانا اور خدا مند کا روح جو ان کی زندگیوں میں کام کرتے ہیں تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ خدا مند کی تعلیم کو مانتے ہیں اور سچائی کی تعلیم جس طرف انہیں لے جاتی ہے اس طرف وہ چلتے ہیں اور تم اسے قبول کرتے ہو جتنے خدا کی روح کی ادائے سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں اور پھر وہ پندرمی آیت میں کہتا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو اور ڈر تمہاری زندگیوں سے جا چکا ہے اب تم نہیں ڈر ہوگے کسی بھی چیز سے اس دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈر ہوگے اور تم اس مکار سے جو اس دنیا میں اس سے نہیں ڈر ہوگے اور جو انسان تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے کیونکہ تم غالب آ چکے ہوئے کون غالب آئے ہوئے لوگ یہاں پر ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں ڈر کی روح نہیں دی گئی ہے کیونکہ تم اس روح سے تم نجات پا چکے چھڑائے جا چکے ہو وہ کہتا ہے تمہیں بلکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم اببا یعنی اعباب کہہ کر پکارتے ہیں جب ہم خداوند خدا کے خاندان میں آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس وہی حقوق ہوتے ہیں وہی مواقع ہوتے ہیں جو فطرتی طور پر تباہی طور پر پیدا ہوئے ہوئے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم بھی جب تم خدا کے اکلوتے کی طرح تم بھی اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں تم لے پالک ہو اور پاک روح جو ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں پھر خداوند کا روح جو ہے وہ گواہی دیتا ہے ہمارے کے ہم خدا کے فرزند ہیں آپ کی زندگی میں عظیم باتیں آنے والے ہیں کہ آپ یہاں پر ہیں خداوند آپ کی زندگی میں عظیم کام کرنے والے ہیں وہ کہتا ہے اگر فرزند ہیں اگر تم فرزند ہو تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم مراز بشرت ہے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں اس کے ساتھ جلال پائیں وہ ہمیں کہتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں مسیبتوں میں اگر ہم اس کے ساتھ مسیبت اٹھائیں اور جب ہم اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اگر لوگ ہمارے خلاف کچھ کرتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے اور ہم غالب آئے ہوئے ہیں ہم دیکھیں گے دوسرا تموتیس دوبا اور اس کی یارویں آیت یہ بات سچ ہے وہ کہتا ہے یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی وہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اس سے دو ہیستوں میں تقسیم گیا 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 اس جملے کو وہ کہتا ہے ہم اس کے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں وہ کہتا ہے ہم اس کے ساتھ مر گئے تو ہم اس کے ساتھ جییں گے بی بارمی آیت کو دیکھیں اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے اگر ہم اس کا انکار کریں گے ہم اس کا انکار نہیں کریں گے اگر ہم اس کا انکار کریں میں کہتا ہوں کہ ہم اس کا انکار نہیں کریں گے اگر تم اس کا انکار کروگے تم اس کا انکار نہیں کروگے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا وہ لوگ جو ہیں جو جھنڈے کو اٹھاتے ہیں فتح کے جھنڈے کو اور وہ جو ہے انکار کرتے ہیں خدا کی باتوں کا خداوند جن باتوں کو کہتا ہے وہ اسے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کی ہے میرے پاس قوت ہے اور میرے دوست اس طرح سے یہ کام نہیں ہوگا اگر تم فتح پانا چاہتے ہیں تو تمہیں پتہ کیا کرنا ہے تمہیں خداوند کے ساتھ اس کے کلام کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور پھر تم اس کے کلام کو مسترد نہیں کرو اور تم وہ کام نہ کرو جو خداوند کے کلام کے مخلاف ہے اور اگر تم نے فتح پانی ہے اور تم فتح پاؤگے اگر تم باتشاہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ باتشاہی کر رہیں گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کے قوت ہو تو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں تمہیں قوت ہوگی اور تمہیں ضروری ہے کہ جب مسیبتیں آئیں تو تم نے کیا کہنا ہے نہیں میں نے تمہاری آواز کو نہیں سنا اور تمام وہ لوگ جو تم سے کہیں کہ کیوں نہ ہم یہ شورٹ کٹ کو اختیار کریں ہم یہ لے ہم یہ لے تو تم کیا کہو گے نہیں کیونکہ تمہیں نے اپنی فتح اور اپنے غلبے کو قائم رکھنا ہے اس قوت پہ قائم رہنا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو ہم اس کے ساتھ باتشاہی بھی کریں گے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا تیرے بھی ہاتھ میں کہتا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائے گے میں جانتا ہوں کہ آپ بے وفا نہیں ہوگے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم خداوند پر ایمان رکھیں گے میں شام کو بھی اس پر وفا دار رہوں گا میں ہر روز اس میں وفا دار رہوں گا جہاں کہیں میں جاؤں گا میں خداوند کے ساتھ ہوں گا میں خداوند کا وفا دار رہوں گا اور بھلے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا میں ہر وقت خداوند خدا میں وفادار رہوں گا کوئی وفادار ہے یہاں پر میں دعا کرتا ہوں کہ تم خداوند کے وفادار رہو ہمیشہ ہمیشہ تک جسو کے نام سے وہ کہتا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا آج ہم تین نکتے دیکھیں گے اس کلام کے پہلا نکتہ نجات دینے والے خدا کے ذریعہ رہائی نجات دینے والے خدا کے ذریعہ رہائی دوسرا نکتہ ہے حاکم خدا کے ساتھ ہماری سلطنت حاکم خدا کے ساتھ ہماری سلطنت تیسرا نکتہ ہے حکمرانی کرنے والے خدا کے لیے ہماری وقصیت حکمرانی کرنے والے خدا کے لیے ہماری وقصیت پہلا نکتہ کیا تھا میں کہتا ہوں کہ پہلا نکتہ کیا تھا نجاب دینے والے خدا کے ذریعہ رہائی دیکھیں اس سے پہلے کہ آپ غلبہ پائیں تو لازم ہے کہ آپ رہائی پائیں وہ آپ کو پہلے رہائی دے گا اور پھر آپ کو وہ غلبہ دے گا اور پھر اس غلبے کے پاس آپ اسے دوگے وقت فکر ہوگے کیونکہ تمہاری قوت اور تمہاری تمام برتری تمہاری تمام ترقی جو ہے وہ تم خدا کو وقف کرو کیونکہ تم نے کچھ کرنا ہے تاکہ خدا من کا نام جلال پائے ہر وقت نجاب دینے والے خدا کے ذریعہ رہائی اور یہ رہائی کب شروع ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے اس نکتے سے اس دن سے کئی لوگ ایسے دعا کرتے ہیں کہ تم مجھے شیطان سے رہائی دے تم مجھے بیماریوں سے رہائی دے تم مجھے بدروہوں سے رہائی دے مجھے فلا چیز سے رہائی دے مجھے فلا لانت سے رہائی دے اور وہ اس بات کی دعا نہیں کرتے کہ مجھے تم آدم کی خصوصیت سے رہائی دے جب آدم بنایا گیا تھا تو وہ خدا من کی فطرت پر بنایا گیا تھا اس میں خدا من کی زندگی تھی کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبی پر بنائیں کیونکہ کیونکہ اس میں بنا نہیں تھا اور شیطان اس کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور جب اس میں بنا نہیں تھا تو اس میں بیماریاں بھی نہیں تھی اور جب اس کی زندگی میں گناہ آیا تو پھر شیطان اس میں آ گیا اور اس میں مصیبتیں آ گئیں بیماریاں آ گئیں اور تمام یہ بدی کی باتیں اس میں آ گئیں اور اب جو لوگر جو دعا کرتے ہیں کہ مجھے بیماریوں سے شفاہ دے تو خداوند شفاہ دے سکتا ہے لیکن خداوند یستو مسیح کہتا ہے اور تو نجات پاس شفاہ پاس چکا ہے اور اب دوبارہ گناہ نہیں کرنا اور کئی لوگ جو ہیں بیماریوں سے شفاہ کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند بیماریوں سے شفاہ دے سکتا ہے آج وہ شفاہ پاتے ہیں اور گناہ کی وجہ سے کوئی دوسری بیماری ان کی زندگی میں آ جاتا ہے وہ آج بدروہوں سے انہیں شفاہ پائی ہے تو گناہوں کی وجہ سے دوبارہ بدروہیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں اور وہ کسی خاص مشکل سے نجات پاتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے دوبارہ وہ بیماری ان کی زندگیوں میں آ جاتی ہیں اس لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ تم مجھے ہر ایک بدی ہر ایک گناہ اور ہر ایک ناراستی سے مجھے نجات دے اور جب وہ آپ کو اس سے رہائی دے گا جب وہ چیزیں اندھیرے چلے جائیں گے تو روشنی آئے گی میں نے اپنے لوگوں سے نہیں سنا اور جب گناہ باہر جائے گا تو بدی ان کی زندگی میں نہیں رہ گی بیماریاں ان کی زندگی میں نہیں رہ گے اور شتان اُو کا کوئی دخل نہیں ہوگا اس کی زندگی میں رومیو سات باب اور اس کی چوبیسویں آیت ہائے میں کیسا کم بقت آدمی ہوں یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے میں کیسا کم بقت ہوں میں جو ہوں کم بقت ہوں میری کوئی عزت نہیں ہے میرے پاس کوئی فضل نہیں ہے کوئی جلال نہیں ہے اور میرے میں کوئی قوت نہیں ہے میں کمزور ہوں ہائے میں کیسا کمبقت آدمی ہوں اس موت کے بطن سے کون مجھے چھڑائے گا کون مجھے چھڑائے گا کس قسم کی رہائی ہے جس کے وہ ڈھون رہا ہے کون مجھے چھڑائے گا ہم چوتھویں آیت میں دیکھیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں جسمانی ہوں اور جسمانیت میرے اندر ہے اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ کر میں نہیں سکتا میں فتح نہیں پرساتا میں غلبہ نہیں پا سکتا اور میں فتح پانا چاہتا ہوں اور میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں جسمانی ہوں اور وہ کہتا ہے کہ کون مجھے اس جسم سے چھڑائے گا اس جسمانیت سے چھڑائے گا اور اگلی آیت کو دیکھیں اور میں جو کرتا ہوں اور میں کوئی قوت نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے کہ شیطان پر غالب آؤں اور مجھ میں کوئی قوت نہیں کہ جب اظمائشیں آتی ہیں تو میں نہیں نہیں کہہ سکتا اور میں گھرتا ہوں میں گھرتا ہوں اور اسی لیے وہ کہتا ہے اور میں اس سے رہائی پانا چاہتا ہوں کون مجھے رہائی دے گا اور وہ کہتا ہے اور جس کو میں نہیں جانتا جس کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بل جس سے مجھ کے نفرت ہے وہ ہی کرتا ہے اور میں بطی سے نفرت کرتا ہوں لیکن اُس پر قابل غالب نہیں آسکتا اور میں بطیوں پر میں ناراستی پر سے نفرت کرتا ہوں لیکن اس پر غالب نہیں آسکتا اور میں جب ایسا کرتا ہوں اور پھر میں اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں پھر دوبارہ وہی کرتا ہوں اور میں اپنے اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کمزوری کی وجہ سے جو ہے میں پھر وہی کرتا ہوں اور کون مجھے اس سے چھڑائے گا اور سولمیات میں وہ کہتا ہے اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا اراثہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے پس اس صورت میں ستاروی آیت میں پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے اس لیے وہ چلاتا ہے کہ کون مجھے چھوڑائے گا اگر تم اس سے نہیں چھوٹو گے گناہ سے تو تو اس گناہ سے اگر آپ گناہ سے نہیں چھوڑے گے وہ گناہ جو آسانی سے آپ کو جا لیتے ہیں جو آپ بار بار گناہ کرتے ہیں کبھی کبھا گناہ کرتے ہیں اور تمام وہ گناہ جو آپ نے کیے ہیں پوشیدگی میں جو تمہیں احساس دلاتے ہیں اور جب مجھ سے رہائی تم نے نہیں پائی ہے تو بیماریاں تمہاری زندگی میں آئیں گے کیونکہ گناہ تمہیں ہے بدروہ تمہیں آئیں گی شیطان تمہاری زندگی میں آئے گا اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھائے گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں مکمل رہائی ملے میں کہتا ہوں کہ تمہیں مکمل رہائی ملے گناہ سے اور ہر ایک گناہ سے جو تمہاری زندگیوں میں اثر کرتا ہے رہائی ملے یسو کے نام سے ہم دیکھیں گے زبور انتالیس اور اس کی آٹھمی آیت کھولیں اپنی بائبل میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں زبور انتالیس کونسی آیت کیا وہاں پہنچ چکے ہیں ابھی تک میں کہتا ہوں آپ پہنچ چکے ہیں وہ کہتا ہے مجھ کو میری خطاؤں سے رہائی دے دیکھیں دعوت کو یہاں پر جو خداوند کے سامنے ہے خداوند نے اسے فتح دی ہے جولیت پر فلسطیوں پر کیوں کیونکہ اس کے اندر ایک صاف احساس تھا کیونکہ اس کے اندر کوئی نتامت نہیں تھی کیونکہ اس وقت خداوند خدا کے ساتھ تھا خداوند خداوند جو ہے اس پر خداوند کی قوت اس کے اندر تھی وہ فتح اس نے فتح پائی کیونکہ اس نے فتح پائی اور اس فتح کی وجہ جب جولیت اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھ پر غلبہ پاؤں گا تجھ پر غالب آؤں گا اور اس نے جولیت کو ہلاک کیا کیونکہ اس کے اندر کوئی پوشیدہ گناہ نہیں تھے وہ غالب تھا میں کہتا ہوں کہ تم بھی غلبہ پاؤں گے اور جب تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو اور اپنے آپ کو دھلاسہ دیتے ہو اور تم گناہ کی وجہ سے شکست کھائے ہوئے ہو اور تم کہو کہ میں فتح مند ہو شیطان تم پرسے گا اور شیطان کہے گا میں جانتا ہوں تم میرے لوگ ہے وہ کہے گا کیا تم نے گناہ نہیں کیے کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے لوگ ہو وہ کہے گا اور کوئی لوگ آدمی جو ہے وہ سیکھوا کے بیٹوں کی طرح اگر وہ جائے اور شیطان کو نکالنے کوئش کرے ہو کہے گا جسو کے نام سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم باہر چلے جاؤ جس کا پالوس پالوس نام لیتا ہے تو شیطان کہے گا کہ تم کون ہو پالوس کو تو ہم جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو اور تم غلبہ نہیں پاسکتے اور پھر شیطان نے ان کے اوپر چلانگ لگائی اور ان کو مارا اور وہ ننگے وہاں سے نکل گا میں دعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو اور جیسا کہ داؤد اس بات کو جانتا تھا اور وہ جو اس میں پورا اس کا غنپا تھا اس کے پاس اور وہ کہتا ہے مجھ کو میری خطاؤں سے رہائی دیں کتنی خطاؤں سے کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس خطا کو چھوڑ دوں اس خطا کو چھوڑ دیا ہے میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے لیکن صرف یہ بات میری زندگی میں ہے صرف جھوٹ میری زندگی میں ہے صرف دھوکہ میری زندگی میں ہے اور صرف ریاکاری میری زندگی میں ہے اور اور پھر میں غلبہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھائی غلبہ ہے شتان کہتا ہے جھوٹے تم میرے فرزند ہو اور میں جو ہوں میں خود جھوٹا ہوں تم بھی جھوٹے ہو میں جھوٹوں کا باپ ہوں اور تم میرے آدمی ہو اور کوئی کہتا ہے میں غالب ہوں تو وہ کہتا ہے بکواس بند کرو میں تمہارا مالک ہوں میں جھوٹا ہوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تم جھوٹے ہو اور داؤت کہتا ہے کہ مجھے تمام خطاوں سے رہائی دے میں کہتا ہوں خدا مند کا شکر ہے تم کہ تم یہاں پر ہے اور میں یہاں پر فتح مند لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور یہ فتح مند تمہاری زندگی ہو مجھ کو میری خطاوں سے رہائی دے اہمکوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے یہ تمام باتیں تمہاری زندگیوں سے دور ہو جائے میں دعا کرتا ہوں ہم دیکھیں کہ زبور 51 زبور 51 اس کی چودویں آیت زبور 51 اس کی چودویں آیت وہ کہتا ہے اے خدا اے میرے نجات بغت خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ مجھے خون کے جرم سے چھڑا وہ اس نے جرم کیا تھا سب لوگ اس بات کو جانتے تھے اس کے نوکر اس بات کو جانتے تھے اور وہ سوچتے ہیں کہ لوگ نہیں جانتے اس بات کو لوگ جانتے ہیں اور لوگ جو ہے اس دھویں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دھویں جو ہے وہ نکلتا ہے اور آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں دیکھو اپنا موہ بند رکھو کسی سے بولنا نہیں ایسا نہیں کہیں کیوں آپ ایسا کہتے ہیں کیا آپ راستباز زندگی گزار رہے ہیں راستباز کو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں اگر آپ صحیح رستے پر چلتے ہیں تو آپ کسی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ وہ کرتے ہیں جو ٹھیک ہے اور جو خداوند کی نظر میں جو قابل زکر ہے تو آپ کو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنے دوستوں کہتے ہیں کہ جب تم میرے ساتھ ہو جو تم نے دیکھا ہے لوگوں کو نہیں بتانا اور پھر آپ اپنی بیوی کو ایسا نہیں کہہ سکتے آپ اپنے شوہر کو ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ گناہگار ہو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ نے گناہ کیا ہوا ہے آپ کہتے ہیں چپ رو چپ رو جب آدمی کوئی دوسرا آدمی سے بات کر رہا آپ اس کو صرف دیکھتے ہیں کہ یہ وہ میری بات تو نہیں کر رہا ہے اور جب وہ آپ کی طرف آتا ہے اس کو کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تم نے میری باتیں ہماری پشیدہ باتیں نہیں بتائی ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا ہے تم نے لوگوں کو نہیں بتایا اسی لئے دعود کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بھلے دوسرے لوگ جانتے ہیں میرے نوکر جانتے ہیں میرے پڑوسی جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے مجھے نجات بکش خدا مجھے خون کے جرم سے نجات بکش مکمل طور پر رہائی بکش اس پر خون کے جرم کے نجات بکش بدیاں شتانی اور تمام بدی کاموں سے مجھے نجات بکش اور تمام پشیدہ باتوں سے مجھے رہائی بکش اگر وہ دھومے کو جو چھپانی کوشش کرتے ہیں دھومہ باہر نکلتا ہے دھومہ اڑتا ہے وہ کہتا ہے خدا مجھے پاک کر تم مجھے رہائی بکش اور تم مجھے رہائی دے اور پھر چاہے وہ دھومہ چاہے اڑے چاہے کچھ بھی ہو تو مجھے اس سے رہائی دے اور پھر اس قسم کی قوت تمہاری زندگیوں سے باہر نکلے میں کہتا ہوں کہیں آمین ہم دیکھیں گے عبرانیو دو باب عبرانیو کم دیکھیں گے عبرانیو دو باب اور اس کی چودویں آیت عبرانیو دو باب اور اس کی چودویں آیت پس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرس حاصل تھی یعنی عبلیس کو تباہ کر دے عبلیس کو تباہ کر دے وہ ایسا ہی کرے گا میں کہتا ہوں وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ کیونکہ اس نے اسے تباہ کیا ہے جس کے پاس یہ قدرت تھی عبلیس کو اس نے تباہ کیا ہے اور جو جب اس نے اس کی شیطان کی قوت کو تباہ کیا اور اس بنیادی بات کو جہاں سے گناہ پیدا ہوتا تھا وہ تمام باتیں جہاں سے اڑتی تھیں جو آپ کی زندگی میں تھیں تو ان تمام کو اس نے تباہ کیا جو عمر بر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے اور غلامی جاتی رہی یسو کے نام سے میں کہتا ہوں کہ غلامی یسو کے نام سے جاتی رہی اور جب ہم باہر جائیں گے تو ہم فتح کے ساتھ بڑھیں گے جب آپ گھر واپس جائیں گے تو آپ پورے یقین کے ساتھ جائیں گے اور آپ پوری پاکیزگی کے ساتھ جائیں گے جب آپ اپنے گھر جائیں گے اور آپ جب واپس جائیں گے تمام لوگ رہا ہو کر جائیں گے آپ شیطان سے رہا ہو کر اور تم بیماریوں سے رہا ہو کر جائیں گے شیطان سے رہا ہو کر واپس جائیں گے نکامیوں سے رہا ہو کر واپس جائیں گے آپ شکست سے رہا ہو کر واپس جائیں گے دکھوں سے ہو کر رہا پہ جائیں گے کون ہے جو یہاں پر کہے آمین غلطیوں ایک باب اور اس کی چار آیت اور ہم اس کی چار آیت کو پڑھیں گے غلطیوں ایک باب اور اس کی چار باب وہ کہتا ہے اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دی اس نے اپنا آپ ہمارے گناہوں کے لیے دے دی یہ ہے ابتدائی ابات اور اس نے ہمیں رہائی بکشیا تمام ان گناہوں سے اور پھر وہ کہتا ہے تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس مجودہ سراب جہاں سے خلاصی بکشے ہر ایک بدی جو اس دنیا میں ہے آپ اس سے رہا ہو چکے ہیں ہر ایک لانت آپ اس سے رہا ہو چکے ہیں ہر ایک جوے سے آپ رہا ہو چکے ہیں اور شیطان کی تمام قوتوں سے آپ رہا ہو چکے ہیں ہر ایک پوشیدہ ہر ایک چھپی ہوئی جو پردوں کے پیچھے بات تھی وہ جو باتیں جو آپ کو دبا لینا چاہتی تھی وہ گزرے وقتوں کی باتیں تھی آج وہ آپ کو نہیں چھو سکیں گی اور آج وہ آپ کو نہیں چھو سکے گی کیونکہ اس نے آپ کو مجودہ خراب جہاں سے خلاصی بکشی ہے اور اس نے تمہیں تو بدیوں سے رہائی بکشی ہے اور اس نے تمہیں لانت سے رہائی بکشی ہے ندامت سے رہائی بکشی ہے اور اب وہ تمہیں مجودہ خراب جہاں سے خلاصی بکشے گا خداوند کی مرضی کے معافق رہاں میں رہاں ہوں میں کہتا ہوں کہ میں خلاصی پا چکا ہوں میں کہتا ہوں میں خلاصی پا چکا ہوں میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو کہ تم فتح پائے ہوئے ہیں ہم دیکھیں گے یوہنا پانچ باب اور اس کی چودویں آیت ہم پڑھیں گے اس کی چودویں آیت یوہنا پانچ باب اور اس کی چودویں آیت ہم اس کی چودویں آیت کو دیکھیں گے چودویں آیت میں لکھا ہوا ہے ان باتوں کے بعد وہ یسو کو حیکل میں ملا نہ کہ کسی شراب کھانے میں اور جب یسو نے اس کو بتایا یسو نے اس کو شفا دی یسو نے اس کو رہائی دی تو وہ اس کو حیکل میں ملا نہ وہ کسی جوا کھانے میں نہیں ملا نہ کسی شراب کھانے میں ملا وہ یسو مسیح کو حیکل میں ملا اور نہ ہی وہ کسی زناکار کے بستر پر اس کو ملا اور نہ ہی کسی شراب کھانے میں ملا یسو یسو نے جب اس کو رہائی دی تو اس کو حیکل میں ملا اور جب تمہارے گناہ بلا دیئے گئے اور جب وہ اس کی زندگی میں موجزہ ہوا تو وہ تمہیں کسی پوشیدہ جگہ پر نہ دیکھے اور نہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر گناہ ہوتا ہے آلودہ جگہ پر وہ تمہیں دیکھے اور نہ کسی خرابی کی جگہ پر نہ کسی جرم کی جگہ پر ان باتوں کے بعد وہ کہاں تمہیں دیکھے گا کہاں تم اسے نظر آوگے کہاں وہ تمہیں دیکھے گا حیکل میں اور اس نے اس سے کہا کہ اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے وہ میں ہوں میں کہتا ہوں وہ میں ہوں آپ کہیں کہ وہ میں ہوں اور اس نے مجھے تندرست کیا ہے میں شفا پا چکا ہوں اور میں رہائی پا چکا ہوں میں خلاصی پا چکا ہوں میں نجات یافتہ ہوں میں بچ چکا ہوں میں بچایا گیا ہوں میں برکت ہوں اپنے آپ سے کہیں میں برکت ہوں پھر اس نے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے آگے کیا لکھا ہوا ہے کیا یہی بات ہے صرف ایک دو تیم آگے پڑھیں پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے اس بات کو یاد رکھیں وہ آدمی جو 38 سال سے بیمار تھا اور اب یسو مسیح آیا اور اس نے اس کو شفا بکش دی ہے اب وہ شفا پا چکا ہے اور وہ کہتا ہے خداون تیرا شکر ہے خداون شکر میں نشان ٹھہرو ٹھہرو یہاں پر گناہ سے نجات گناہوں کی معافی صفائی گناہوں سے پاکیزگی پاک زندگی راستباز زندگی وہ زندگی جو نجات یافتہ ہو وہ زندگی جو جس میں گناہ نہیں ہے وہ کہتا ہے گناہ نہ کرنا تو اگر تم نے گناہ کیا تو کیا ہوگا وہ جو 38 سال سے تمہاری زندگی میں ہو رہا تھا کہیں وہی گناہوں میں واپس جانے سے تم پر واہ نہ آگی رہے اور خداون کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں نہ ہو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ گناہوں سے رہات پائیں میں کہتا ہوں خداون کا شکر ہے کہ تم رہائی پا چکے ہوئے ہماری فتح جو ہے ہمارا غلبہ ہم دوسرے نکتی کی طرف جائیں گے حاکم خدا کے ساتھ ہماری سلطنت ہم دیکھیں گے رومیو چھے باب اور اس کی بارویں آیت رومیو چھے باب اور اس کی بارویں آیت رومیو چھے باب اور اس کی بارویں آیت وہ تمہیں سلطنت بکشے گا میں کہتا ہوں وہ تمہیں سلطنت دے گا جب تم فتح پاؤ گا ہر ایک چیز جو ہے وہ تمہیں بکشے گا جس پر تمہارا غلبہ ہوگا یسو مسیح کے نام سے جن چیزوں کے پہلے تم تابع تھے اب ان پر تم غالب ہوگے رومیو چھے باب اور اس کی بارویں آیت پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہ ہی نہ کرے کہ گناہ تمہاری فانی بدن میں بادشاہ ہی نہ کرے لالچ تمہاری فانی بدن میں بادشاہ ہی نہ کرے اور لالچ اور اس دنیا کی چیزیں جو ہیں اور نہ ہی فراد تمہاری زندگی میں بادشاہی کرنا پائے اور نہ ہی زنا تمہاری زندگی میں بادشاہی کرنے پائے نہ بدیاں تمہاری زندگی میں بادشاہی کرنے پائے نہ گناہ تمہاری زندگی میں بدن کا نہ پائے اور کسی قسم کے گناہ کی شکل تمہاری زندگی میں بادشاہی نہ کرنے پائے پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو اور اپنے ازار ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے ازا راستی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کہ گناہ کا اختیار تم پر نہ ہوگا دیکھیں میری طرف دیکھیں یہاں پر جب ہم خداوند کے فرزند ہیں ہم کسی بچے کو سکول بھیجتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں تم سکول جاتے ہو تمہارے پاس دماغ ہے تمہارے پاس ذین ہے تمہارے پاس کتابیں ہیں تمہارے پاس استاد ہے اب جب تم سکول جاتے ہو اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم فیل نہیں ہوگے تم فیل نہ ہونا اور پھر وہ بچا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ تم فیل نہیں ہوگے فیل جو ہے وہ تم پر غالب نہ آئے اور وہ کہتا ہے اس نے اپنے ذہن میں اس بات کو نہیں رکھا اس نے اپنے آپ میں اس بات کو نہیں لایا اور جب وہ پڑھتا ہے اور امتحان کا وقت آیا ہے اور وہ فیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ تم فیل نہیں ہوگے کیونکہ اس نے اس بات کو اپنے دل میں نہیں لیا ہے اور اس بات کی وجہ سے اور یہ جملہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی روح میں اترے یسو کے نام سے اور اس لفظ کو آپ اپنے آپ میں اتائے اور تمہاری روح میں آئے تمہارے دماغ میں آئے تمہارے دل میں آئے تمہاری زندگی میں آئے اور پھر تم اور اس کے خلاف کہ تم یہ کہو کہ میرے پاسٹر نے کہا ہے اس کے بجائے کہ یہ پالوس نے مجھ سے کہا ہے تم یہ کہو گے تم کیا کہو گے میں کہتا ہوں کہیں اور تم کیا کہتے ہو کہ گناہ مجھ پر غالب نہ ہوگا کیا میں آپ کی طرف سے سن سکتا ہوں کہ یہ کہیں کہ میں کہتا ہوں کہ گناہ مجھ پر اختیار نہ ہوگا میں خدا کا فرزند ہوں اور لوگ کہیں کہ میں خدا کا فرزند ہوں اور میں نے کلوری کا دورہ کیا ہے اور خدا یسو مسئلی زندگی میں آ چکا ہے اور گناہ جا چکا ہے بدیاں جا چکی ہیں شیطان جا چکا ہے اور میں کلوری کی دینی طرف کھڑا ہوا ہوں اور میں کھڑا ہوا ہوں اور کلوری کے دینی طرف اور میں اس دنیا سے باہر نکلا ہوں اور میں فتح پاؤں گا اور لوگ کہیں کہ میں فتح پاؤں گا اور میں فتح پاؤں گا اور میں غالب آؤں گا اور میں قوت پاؤں گا اور میں کہتا ہوں کہ گناہ کا مجھ پر اختیار نہ ہوگا اور ہر وقت آپ ایسا ہی کہیں جب ازمائشیں آپ کے سامنے ہیں آہ آہ تم گلت آدمی کے پاس آ چکی ہو گناہ کا مجھ پر اختیار نہ ہوگا جب پرانے آپ کے جو گناہ کے شریک لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ کو بلائیں گے آپ کہیں آہاں کہا ہو تم تمہیں یاد نہیں ہے جو ہم مل کر کیا کرتے تھے اور اسے کہیں آپ اپنے جگہ پر کھڑے اور آپ نے کیا کہنا ہے گناہ کا مجھ پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ لوگ جو پوشیدگی میں گناہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرح مل کر فراد کریں مل کر چوری کریں اور کہیں کہ جو کچھ اس سے ملے گا ہم کو ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے تو آپ کیا کہیں گے گناہ کا مجھ پر اختیار نہ ہوگا بائبل میں اس بات کو بائبل میں سے لے کر اپنی زندگی میں اس کو رکھیں اپنی زندگی میں اس کو لائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر وقت جو آپ کے گرد ہیں ان سے کہیں کہیں کہ میں نجات پاس چکا ہوں میری زندگی تبدیل ہو چکی ہے میری زندگی بدل چکی ہے اور اس کی وجہ سے ہے اور مجھ کو گنبہ ہے ہر بات پر گناہ کا مجھ پر اختیار نہ ہوگا مجھ پر میں کہتا ہوں مجھ پر خدا مند کا شکر ہے کہ آپ فتح Lehbeard لوگ ہو یسو کے نام سے رات میں آپ فتح Lehbeard ہو دن میں آپ فتح Lehbeard ہو اور پردے کے پیچھے پوشیدگی میں آپ فتح Lehbeard ہو اور پوشیدگی میں آپ فتح Lehbeard ہو اور آپ تم اس بات کو جانو اور میں چاہی کمرے میں ہوں میں چاہی کمرے سے باہر ہوں میں مارکیٹ میں ہوں بھلے میں گاؤں میں ہوں بھلے میں شہر میں ہوں بھلے میں اتوار ہے بھلے وہ جمعیرات ہے چاہے کوئی دن ہے کوئی وقت ہے کہ گناہ کا مجھ پر اختیار نہ ہوگا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہیں دیکھیں پہلا یوہنہ پانچ باب پہلا یوہنہ پانچ باب اور اس کی چوتھی آیت ہے پہلا یوہنہ پانچ باب اور اس کی چوتھی آیت ہے جو کوئی خدا سے پیتا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے جو کوئی جو کوئی چھوٹا ہے جو کوئی بڑا جو کوئی اونچا جو کوئی بڑا لکھا جو کوئی انپڑ جو کوئی جو نیا تبدیل ہوا ہے جو کوئی اور جو پرانا آدمی ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے تم فتح مند ہو میں کہتا ہوں کہ تم فتح مند ہو اور یہ تمہاری فتح ہے اور میں کہتا ہوں یہ غالب آنے والی فتح تمہاری ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوہ اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو قدا کا بیٹا ہے میں کہتا ہوں یہاں پر کوئی ایماندار ہے اگر آپ سچے ایماندار ہیں تو آپ غالب آئے ہیں تو تم یسو مسیح کے نام سے تم غالب ہو وہ لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ غلبہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے میں ان کے پیچھے چلتا ہوں دل کے اندر ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جب ان کے سامنے آتی ہیں وہ ان پر غلبہ پا لیتی ہیں دیکھیں میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ایسے نہ ہو کہ آپ ریاکار نہ ہو آپ دھوکہ دینے والے نہ ہو یہ نہیں کہ میں ان لوگ کے پس پیچھے چلتا ہوں میں ان کا حصہ نہیں ہوئے مقصدوں کی جب بات ہوتی ہے تو میں ان کا حصہ دار نہیں ہوں جب راستبازی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں ان کا حصہ دار تو نہیں ہوں میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں وہ لوگ جو غالبہ ہیں میں ان کے ساتھ یہ شریک نہیں ہوں میں ان کا حصہ دار نہیں ہوں لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں ان کا حصہ دار ہوں میں ان کا حصہ دار شریک ہوں میں فتح مند لوگوں کا شریک ہوں میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ غالب لوگوں میں سے ایک میں ہوں وہ ہوں جو گلپا پائے ہوئے ہیں یسو کے نام سے دیکھیں ان لوگوں کو دیکھیں دوسرا پترس دو باب اور اس کی تھارویں آیت ہم اس کی تھارویں آیت کو دیکھیں گے وہ گمنڈ کی بے بودہ باتیں بک بک کر وہ صرف باتیں کرتے ہیں وہ بک بک کرتے ہیں وہ صرف کہتے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی میں لیتے نہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں خدا کے کلام سے وہ کہتے ہیں کہ وہ گمنڈ کی بے بودہ باتیں بک بک کر شیوت پرسی کے ذریعہ سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھلساتے ہیں جو گمراہی میں سے نکل ہی رہے ہیں جو گمراہی میں سے نکل ہی رہے ہیں دیکھیں انیسویں آتنے کی لکھا ہے وہ ان باتوں سے تو آزادی کا وہ ان باتوں سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ کرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں کیونکہ جو شخص جس سے ملغوب ہے وہ اس کا غلام ہے وہ اسی کا غلام ہے جس سے وہ ملغوب ہے جو آپ کے اوپر غالب آجاتی ہے جو آپ کے اوپر فتح پاتی ہے تو آپ اس کے غلام ہیں اور لیکن آپ اس کو یقین ہی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس غلامی سے آپ نکلنا چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کی زندگی میں نہ آئے کہ بدروحیں آپ کی زندگی میں نہ آئے وہ آپ کو غلام نہ بتائے اور وہ تمام باتیں جو گدشتہ وقتوں کی وہ آپ کی زندگی پر غالب نہ آئے اور وہ جو شیطان کے لوگ جو ہیں جو اس سے شکست دکھائے ہوئے ہیں جو دوزق میں جانے والے ہیں وہ آپ کی زندگی میں نہ آئے تو آپ کو غلبہ پانا ہے تو آپ کہیں کہ میں فتح مند ہوں میرے پاس فتح ہے میں نے اپنا سب کچھ خداوند خدا کو دیا ہے اور میں نے خداوند خدا کو دیا ہے اور اب میں نجات پا چکا ہوں یسو کے نام سے دیکھیں بیسویں آیت میں اور جب وہ خداوند اور منجی یسو مسیح کی پیچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر اس میں پھر سے وہ پہلے نجات پا چکے تھے ان تمام چیزوں سے شراب نوشی سے دوبارہ نجات پا کر دیکھیں پھنسے ہیں اور وہ وہ ان گروہوں سے پہلے نجات پا چکے تھے اب دوبارہ اس میں پھنسے ہیں اور پہلے جادو گری سے وہ نجات پا کر دوبارہ اس میں پھنسے ہیں پہلے وہ ڈاکوں سے چوریوں سے نجات پا چکے تھے گھروں کو لودنے سے نجات پا چکے تھے وہ کہتا ہے وہ دوبارہ اس میں پھنسے اور ایک بار وہ نجات پاچ چکے تھے اور ان پر غلبہ تھا ان پر قوت تھی زنا کے اوپر غلبہ پانے کی قوت تھی اگر وہ دوبارہ اس میں فنسے تو آپ دوبارہ نہیں فنسیں گے میں کہتا ہوں آپ دوبارہ نہیں فنسیں گے اگر دوبارہ وہ اس میں فنسے غالب آ کر دوبارہ ملغوب ہوئے تو پھر وہ کہتا ہے تو ان سے ملغوب ہونے کا ان کا پچھلا حال پہلے سے بدتر ہوگا کیونکہ راستبازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لئے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سوپا گیا تھا ان پر جو انہیں حکم سوپا گیا تھا ان کے ساتھ ایسا ہوگا ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے آپ اپنی کہہ کو دوبارہ نہیں نگلیں گے دیکھیں اس طرف ایک آدمی شرابی ہے جو نشے میں ہے اور وہ ایک گٹر کے کنارے پر ہے اور اس نے وہاں پر اُلٹی کی اس گٹر میں اُلٹی کی کیونکہ ابھی تک وہ نشے میں ہے اس کا ذین کام نہیں کر رہا ساف پانی اور گندے پانی کی امتیاز نہیں ہے اور پھر وہ جو ہے اس گٹر کے کنارے پر جاتا ہے دوبارہ اس کو اس نے نگل لیا اپنی اُلٹی کو نگل لیا کیا وہ تم ہو میں کہتا ہوں کیا وہ تم ہو جو اس نے تمہیں گناہوں سے نجات دی اس نے بدیوں سے تمہیں رہائی بکشی اور اس نے کیا سے تمہیں رہائی بکشی ہو جو تم سے بار جوکچی ہے وہ تمہارے میں واپس نہیں آئے گی یسو کے نام سے دیکھیں اس آدمی کو وہ اس میں دوبارہ پھستے ہیں دوبارہ پھستے ہیں دوبارہ پھستے ہیں اور پھر دوبارہ دوبارہ ان کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے چھوڑ دیا تھا ان گناہ گاروں کو جنہوں نے چھوڑ دیا تھا جن کو انہوں نے وہ کہتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کتا اپنی کیا کی طرف رجوع کرتا ہے اور نیلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف ایسا تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا پہلا یوہنہ پانچ باب اور اس کی اٹھارویں آیت پہلا یوہنہ پانچ باب اور اس کی اٹھارویں آیت ہم جانتے ہیں خداوند کا شکر ہے کہ ہم جانتے ہیں میں کہتا ہوں خداوند کا شکر ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے وہ جو خدا کی خدمت کرنے والے ہیں جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا اگر تم نے ایک بار گناہوں پر غلبہ پایا ہے تو تم بیماریوں پر غلبہ پاؤگے اور پھر وہ شریر تمہیں نہیں چھوپائے گا تم لانت کے اوپر غلبہ پاؤگے اس جوے پر غلبہ پاؤگے ہر ایک اس چیز پر جو تاریکیوں کیا تم اس پر غلبہ پاؤگے وہ تمہاری زندگیوں سے جا چکی ہے یسو کے نام سے دیکھیں اس بات کو اس آیت کو ہم دوبارہ دیکھیں گے اٹھارویں آیت کو ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کون ہے جو کوئی میں کہتا ہوں کہاں ہیں وہ لوگ کہ آج وہ یہاں پر مجود ہیں کہ آج وہ یہاں پر ہیں کہ آج وہ فتح پا کر گھر واپس جائیں گے میں آج فتح مند لوگوں کے ساتھ خوش ہوں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا وہ گناہ نہیں کرتا گناہ نہیں کرتے دن میں گناہ نہیں کرتا رات میں گناہ نہیں کرتا اور پشیدگی میں گناہ نہیں کرتا عوام میں گناہ نہیں کرتا اور اپنے دفتر میں گناہ نہیں کرتا اور چرچ میں گناہ نہیں کرتا ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے اور ہم وہ آپ کو بچا کے رکھے گا وہ آپ کی افادت کرتے ہیں اور شریر اسے آگے کیا لکھا ہوا ہے چھو نہیں پاتا تم فتح مند ہو تم غالب لوگ ہو اور تم غالب آج چکے ہو ہم دیکھیں گے پہلا کرنٹیو پندرہ باب پہلا کرنٹیو پندرہ باب اور اس کی ستا من آیت مگر خدا کا شکر ہے خدا مند کا شکر ہے جو ہمارے خدا مند آگے کیا لکھا ہوا ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے ہمیں فتح بخشتا ہے ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے ہم اس کو ذاتی طور پر لے گے اس آیت کو اب میرے بات کریں مگر خدا کا شکر ہے کیا آپ یہاں پر مجود ہیں مگر خدا کا شکر ہے جو مجھے خدا مند یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے زر کہیں مگر خدا کا شکر ہے جو مجھے خدا مند یسو مسیح کے وسیلہ سے مجھ کو فتح بخشتا ہے دوسرا کرنٹیو دوباب اور اس کی چودویں آیت ہے دوسرا کرنٹیو دوباب اور اس کی چودویں آیت ہے مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ کو اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے ہم تیسری نکتے کی طرف آئیں گے حکمرانی کرنے والے خدا کے لیے ہماری وقفیت ہے حکمرانی کرنے والے خدا کے لیے ہماری وقفیت ہے رومیو چودو باب رومیو چودو باب اور اس کی ساتویں آیت رومیو چودو باب اور اس کی ساتویں آیت ساتویں آیت میں وہ ہم سے کہتا ہے رومیو چودو باب کی ساتویں آیت میں وہ ہم سے کہتا ہے کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے باز سے جیتا ہے ہم میں سے کوئی بھی اب ہم خداوند کے پاس آ چکے ہیں اب ہم خداوند کے فرزند ہیں خداوند کے لوگ ہیں اب ہم خداوند کے لوگ ہیں اس نے ہمیں گناہوں سے نجات دی ہے اور اس نے ہمیں فتح بکشی ہے غلبہ دیا ہے گناہ پر وہ کہتا ہے کہ اب ہم خداوند کے لیے وقف ہیں اور ہمارے احساسات خداوند خدا کے لیے ہیں کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے اور نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو خدا کے واسطے جیتے ہیں کہیں آمین اور اگر ہم مرتے ہیں تو خدا کے واسطے مرتے ہیں کہیں آمین پس ہم جیئے یا مرے خدا ہی کے لئے ہیں ہم خداون سے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم خداون سے ہیں دیکھیں سوڑی در کے لئے جب ہم چاہے جیئے چاہے مرے ہم خداون سے ہیں بھلے آپ زندہ ہیں تو آپ خداون سے ہیں اور آپ کسی اور قوت اور کسی اور معاشرے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ مرے تو آپ خداون سے ہیں آپ کے روح آپ کی جان کئی لوگ اس کے ساتھ کے بھی ہیں جب وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے حصے دار ہیں ہم آپ جیسے ہیں ہم آپ جیسے ہی ہیں ہم خداون کے فرزند ہیں ہم خداون کے لوگ ہیں اور ہم ان کے الفاظ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ حقیقت کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں فلاں بھائی فلاں بھین فلا فلا بھائی فلا فلا بین اور آخر کار جب وہ مر جاتے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی لوگ ہیں اور پھر اس کے پوشیدہ پوشیدہ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور پھر کوئی ظاہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کسی مزار سے کسی مندر سے وہ آتا ہے وہ کہتا ہے ہم اپنے حصہ بھی ادا کر رہے تھے ہم کہتے ہیں کس قسم کا حصہ وہ کہتے ہیں تم نے سنا نہیں ہم کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ساتھی تھا ہم کہتے ہیں وہ خدا مند کیسے دارت ہے وہ کہتے ہیں وہ اپنے سیٹیفکیٹ دکھاتے ہیں دیکھو یہ ہمارے ساتھ شریک تھا جو مکمل طور پر تمہارے ساتھ نہیں تھا اس نے سچ تمہیں نہیں بتایا تھا سب کچھ اس نے میز پر نہیں رکھا تھا وہ ہمارا شریک بھی تھا اور وہ اس چرچ کے ساتھ بھی تھا وہ کچھ حصہ اس کا ہمارے ساتھ بھی تھا اور جب وہ مر جاتا ہے تو وہ تمام وہ لوگ آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کیا آپ اس قسم کے لوگ ہیں آپ اس قسم کے لوگ نہیں ہوں گے یسو کے نام سے تمہاری روح تمہاری جان تمہارا بدن سب کچھ جو ہے خداوند خدا کے ساتھ ہے آپ خداوند یسو مسیح کے ساتھ ہیں یسو کے نام سے اور آپ جانتے ہیں کئی تفہ ایسا ہوتا ہے کئی لوگ جو ہیں اور جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں خداوند کا شکر ہو ایک آدمی ایک بیوی ایک عورت ایک کیا میں نے آپ سنا نہیں ایک عورت اور ایک شوہر ایک آدمی ایک بیوی اور پھر آپ جانتے ہیں ہم ایسا ہی کہتے ہیں پھر فلا بھائی اور اس کی بیوی دیکھو وہ فلا فلا بھین اور اب وہ جو ہے وہ مر گیا ہے اور اب اس کے جنازے کو اس کی تدفین کی تیاری کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا بھائی ہمارا بھائی اور پھر جو اس کی بیوی آتی ہے اور پھر کوئی پھر کوئی پھر کوئی ایک عورت آتی ہے ہم اسے کہتے ہیں تم کون ہو تو وہ کہتے ہیں میں اس کی بیوی ہوں میں اس کی ہوں وہ میرا تھا تو آپ کہاں سے آئی ہو اس کی بیوی تو یہ ہے اس نے سب کچھ سچ تمہیں نہیں بتایا تھا یہ اس کا دعویہ کر رہی ہے یہ بھی اس کا دعویہ کر رہی ہے کہ آپ ایسے ہیں میں کہتا ہوں آپ یہاں پر ہے آپ ان سے مختلف ہوں گے یسو کے نام سے ہم تمہارے بارے میں جو عوام میں جانتے ہیں جو چرچ میں ہم تمہارے بارے میں جانتے ہیں اور ہم پشیدگی میں بھی تمہارے بارے میں ایسا ہی جانے یسو کے نام سے تب جب آپ تمہاری زندگی تم زندہ ہو تو خداوند کے ساتھ ہو جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا جسم تمہاری جان اور تمہارا بدن سب کچھ یسو کے نام سے اس کے ساتھ ہو اور وہ ہم سے کہتا ہے بھلے ہم جیئے چاہے ہم مریں ہم خداوند سے ہی ہیں پہلا کرنٹیو چھے باب پہلا کرنٹیو چھے باب اور اس کی انیسویں آیت کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن رلقدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں یہ ہے وہ وقفیت تمہاری زندگی تم اپنے نہیں ہو کہ تم کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو تمہارا بدن اور تمہاری روح خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہیں تم مکمل طور پر خداوند خدا کے ساتھ ہو یسو کے نام سے اور پھر چھوڑے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں زبور ایک سو چھے زبور ایک سو چھے اور کہ تاکہ تم ہر وقت جو ہے ہر وقت چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو اور جب ہم تمہیں دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں ہر وقت چاہے رات ہو چاہے دن ہو ہر وقت چاہے تم دفتر میں ہو چاہے جہاں کہیں بھی تم ہو ہر وقت سب کہیں ہر وقت میں سننا چاہتا ہوں کہیں ہر وقت دیکھیں زبور 106 اور اس کی تیسری آیت زبور 106 اس کی تیسری آیت کہ ممبارک ہے وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو یہ وہ آدمی ہے اور وہ جو وہ آدمی وہ عورت جو مکمل طور پر خدا کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی آپ ہو چاہے آپ چرچ میں ہو چاہے آپ عوام میں ہو چاہے آپ جہاں کہیں بھی ہو چاہے وہاں ہو چاہے چرچ میں ہو جہاں کہیں بھی ہو آپ ہو دیکھیں تیسری آیت کی اس آیت کو کہ ممبارک ہے وہ جو عدل کرتا ہے اور جو آگے کیا لکھا ہوا ہے زور سے کہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے زور سے کہیں کہ میں سنوں زور سے کہیں کہ میں سنوں ہر وقت کہ اتوار کے اتوار کئی لوگ مسیح ہوتے ہیں پیر آلے دن نہیں نہیں ایسے کرسچن نہیں بدھ والے دن نہیں اور ہفتے والے دن نہیں ایسے مسیح وہ مسیح نہیں اور جب وہ آتے ہیں چرچ میں پھر آتے آتے ہیں وہ اپنی بائبل اٹھاتے ہیں لباس پہنتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا وان تیرا شکریہ توار کی توار کے لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تین باتیں تین لفظ ہے جو ہم نے یہاں پر دیکھنی ہے تین لفظ جو ہے آخری لفظ زور سے کہے کے آئے کہ ہر وقت ہر وقت وہ ایماندار ہے وہ ہے وہ شاگیر جو ہر وقت وہ لوگ جو ہیں پورے دل سے پوری جان سے خدا مند کے لوگ ہیں جن کی فطرت جن کا کردار جن کی طبیعت جو خدا مند خدا کے ساتھ ہے ہم دوبارہ دیکھیں گے تیسری آیت کو مبارک ہے وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے ہم ایک بار پھر کہیں ہر وقت ہر وقت اور جو ہر وقت ایسے ہی ہیں جو نمونہ ہے مسیح کے لوگوں کے لیے اور کسی آدمی نے شادی کی ہے اور وہ شادی کے دوران وہ سب لوگ یہاں پر ہیں آپ اس کو جہاں کہیں بھی پائیں گے سب لوگ وہاں پر یہاں پر تمام اس کے ساتھی وہاں پر تھے اس کے ماں باپ وہاں پر ہیں وہ وہ ایماندار ہیں کئی ایماندار ہیں وہاں پر اس کے ساتھ وہ جو خداوند کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے کہ ہر وقت میں خداوند خدا کے لیے ہوں اور میں ہر وقت خداوند خدا کے ساتھ وقف ہوں اور خداوند کے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں آپ ایسے ہی ہوں خداوند کے نام کے وسیلہ سے کہیں آمین اچھی طرح سے زبور ایک سو انیس زبور ایک سو انیس اور اس کی ہم ایک سو اٹھائیسویں آیت اس کو دیکھیں گے اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں تمام باتوں کو میں برحق جانتا ہوں دیکھیں اس بات کو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے اس بات کو تسلیم کیا اس بات کو تسلیم کیا میں نے اس بات کو تسلیم کیا میں اس بات کو مانتا ہوں اس بات کو مانتا ہوں میں شفاہ کو مانتا ہوں پاکیزگی کو میں نہیں مانتا دیکھیں اس لیے میں تیرے سب کمانین کو برحق جانتا ہوں ہر ایک بات کو میں برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے اور یہ ہے اسی وجہ سے تم پر غلبہ پاؤگے اسی وسیلہ سے تم غالب آؤگے اور پھر تمہیں اختیار چاہیے پھر تم قوت پاؤگے اور پھر تم جب باہر نکلو گے جب تم باہر نکلو گے خداون کی قوت کے ساتھ باہر نکلو گے میں آج یہاں پر انہی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور تم اس قوت کے ساتھ باہر نکلو گے اور شیطان تم پر غالب نہیں آئے گا بیماریاں تم پر غالب نہیں آئیں گی اور مسیبتیں جا چکی ہیں تمہاری زندگی میں سے تمام لانت تمہاری زندگی سے نکال دی گئی ہے اور تم آگے بڑھو گے تم آگے بڑھو گے فتح کے ساتھ یسو مسیح کے نام سے اور تمام شیطان اور سام تمہارے پیاروں کے نیچے ہیں ہر ایک روح تم پر غالب آؤ کے ہر ایک عزمائش جا چکی ہے فتح فتح اور واپس آتا ہوں میں واپس آتا ہوں لوکا دس باب میں ہم لوکا دس باب میں واپس آتے ہیں اور یہاں پر ہم ستارویں آیت کو پڑھیں گے وہ کہتا ہے لوکا کی انجیل دس باب اور اس کے سترویں آیت میں ہمیں کہتا ہے اور اس ستر خوش ہو کر پھر آئے آج یہاں پر خوش لوگ یہاں پر مجود ہیں آج پور مسرط لوگ یہاں پر مجود ہیں اور فتح تمہاری طرف ہے وہ کہتا ہے وہ ستر خوش ہو کر پھر آئے کہنے لگے اے خداون تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابے ہیں اور جب تم بار نکلو گے تو بدروہیں بھی تمہارے تابے ہوں گی یسو کے نام سے اور وہ بہن جو ہے بہنوں بدروہیں بھی تمہارے تابے ہوں گی یسو کے نام سے اور ہمارے بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے خداوند خدا کو قبول کیا ہے جنہوں نے نجات کو حاصل کیا ہے ہمارے بھائیوں جب تم بار نکلو گے فتح کے ساتھ آگے بڑھو گے تو بدروہیں تمہارے تابے ہوں گی اٹھاروی آت میں لکھایا ہے اس نے ان سے کہا میں شتان کو بجلی کی طرح آسمان سے گھرا ہوا دیکھ رہا تھا اور جب تم آگے بڑھو گے تو وہ گھرے گا اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو 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 میں کہتا ہوں یہاں پہ جو لوگ ہیں دیکھو تم آج دیکھو گے تم آج کچھ دیکھو گے تم کچھ محسوس کرو گے تم کچھ حاصل کرو گے آج اور تم آج تجربہ حاصل کرو گے دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سامپوں اور بچوں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو اور ہرگیز اور تم کو ہرگیز اور تم کو ہرگیز اور تم کو ہرگیز کس اور تم کو ہرگیز اور تم کو ہرگیز کسی چیز سے ذر نہ پہنچے گا تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ابھی تک اٹھو اور اس بات دعویٰ کرو اور اٹھو اور دعویٰ کرو دیکھو دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے دیکھو میں نے تم کو قوت دی ہے دیکھو کہ سامپوں اور بچوں کو کچھلو اور تمام کاکریج تمہارے پیروں کے نیچے ہیں تمام چھپکلیاں تمہارے پیروں کے نیچے ہیں تمام سامپ تمہارے پیروں کے نیچے ہیں تمام بدروہیں تمہارے پیروں کے نیچے ہیں کینسر تمہارے قدموں کے نیچے ہیں اور تمام بیماریاں تمہاری زندگیوں کے نیچے تمہارے قدموں کے نیچے ہیں تمام لا علاج بیماریاں تمہارے قدموں کے نیچے ہیں کینسر تمہارے قدموں کے نیچے ہیں زیابتیز تمہارے قدموں کے نیچے ہیں لانتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہیں جوہے تمہارے قدموں کے نیچے ہیں ہر قسم کی مسئیبت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور کوئی دشمن تمہیں ذر نہ پنچانے پائے گا کوئی دشمن تمہیں ذر نہ پنچانے پائے گا اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعویٰ کریں کہ وہ میں ہوں وہ میں ہوں وہ میں ہوں میرے پاس یہ غلبہ ہے میرے پاس یہ فتح ہے میرے پاس یہ غلبہ ہے میرے پاس یہ غلبہ ہے میرے پاس یہ غلبہ ہے میرے پاس یہ قوت ہے خداوند کا شکر ہو کہ آپ فتح مند ہو تمہارے پاس یہ فتح ہے تمہارے پاس یہ غلبہ ہے خداوند کا شکر ہے کہ تمہارے پاس یہ قوت ہے بیماریوں پر بدروہوں پر تمام مصیبتوں پر ہر ایک اس چیز پر تمہیں فتح ہے تم فتح مند ہو اپنا ہونٹوں کو کھونے اور دعا کریں اور کہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ میں یہاں پر ہوں کہ خداوند میرے پاس ہے کہ ہم خدا مند خدا کے وسیلہ سے میں اس دنیا پر غالی پایا ہوں میں اس دنیا پر غالی پایا ہوں تم فتح مند لوگ ہو تم فتح مند لوگ ہو باہر نکلو اس کامیابی کے ساتھ اور فتح کے ساتھ نکلو اور جاؤ جاگر خدا مند کی قوت کو ظاہر کرو اور جائیں ایمان کے ساتھ میں نے ان کو حاصل کیا ہے اور اب میرے پاس یہ ہے اب تمہارے پاس یہ ہے اب تمہارے پاس یہ فتح ہے اور خداوند یسنسی اپنے تخت پر ہے اور کیونکہ وہ حکمرانی کرتا ہے تم بھی حکمرانی کروگے کیونکہ وہ بادشاہی کرتا ہے تم بھی بادشاہی کروگے بتا آ رہی ہے رہائی آ رہی ہے تم فتح مند لوگ ہوئے اور گناہ تم پر غالب نہیں آئے گے اور عزمائشیں تم پر غالب نہیں آئے گی اور یہ جسم تم پر غالب نہیں آئے گا اور یہ وہ گناہ جو بار بار تمہارے سامنے آتے ہیں وہ غالب نہیں آئے گا ہے اور کمزوری تم پر غالب نہیں آئے گی اور تاریخی تم پر غالب نہیں آئے گی کہیں خداون سے کہیں خداون تیرا شکر ہو کہ تم فتح مند ہو خداون تیرا شکر ہو کہ تم فتح مند ہو خداون تیرا شکر ہو کہ میں فتح مند ہوں اپنے دل کو استعمال کریں اپنے دل میں اب تم جا رہے ہو خداون کی قوت کے ساتھ تم باہر جا رہے ہو خداون کے اختیار کے ساتھ تم اپنے گھر واپس جار رہے ہو اس یقین کے ساتھ اس بات کو جان کر کہ ہم غالب آئے ہوئے ہیں کہ تم غالب آئے ہوئے ہو کہ تم غالب آئے ہوئے ہو فتح مند لوگ ہو اور اس بات کو حاصل کریں وہ قوت جو کبھی شکست نہیں کھاتی جو کبھی فیل نہیں ہوتی وہ تجربہ جو کبھی ناکام نہیں ہوتا جو کبھی ناکام نہیں ہوتا وہ یسو مسیح جو آپ کی زندگی میں ظاہر ہوا ہے یسو مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اگر تم فتح مند ہو تو تم کہا ہو اگر تم نے فتح پائی تو کہا ہو اگر تم خداون کے سپائی ہو تو کہا ہو اگر تم کامیاب ہو تو کہا ہو اور وہ گناہ دوبارہ تمہیں واپس شکست نہیں دے سکے کہا ہو وہ بیماریاں جو تم پر غلبہ نہیں پائے گی کہا ہو تم اور تمہار وہ بدرو ہے تمہار بدھی کی روح ہے جن کی زندگی جو جا چکی ہیں وہ کہاں ہیں اور جن کے پیروں کے نیچے آج غربت ہے کہا ہو تم جن کے پیروں کے نیچے شتان ہے کہا ہو تم اور جب تم واپس جاؤ گے یا بیاں پا کر خداون سے قوت پا کر اور اب ایمان کے ساتھ جب تو واپس جاؤ گے فتح پا کر جاؤ گے تمام چیزیں حاصل خداون سے کر کے کہا ہو تم یہ تصدیق ہو چکی ہے اس بات کی یسو کے نام سے اور جب تم واپس جاؤ گے تو تم خوشی کے ساتھ جاؤ گے اور خوشی کے ساتھ واپس جاؤ گے اور پر مسرط طور پر واپس جاؤ گے فتح مند زندگی لے کر جاؤ گے غالب آ کر واپس جاؤ گے طاقت کے ساتھ جاؤ گے یقین کے ساتھ جاؤ گے اور اب تمہارے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکے گی تم کامیاب ہو اور تمہاری زندگی میں فتح ہے اور تم غالب آئے ہوئے لوگ ہو اور تمہارے اندر ایک قوت ہے یسو کے نام سے اور 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 خداون کے لوگ کہیں اور اور غریب کہیں اور جو پہلے غریب تھے وہ جو پہلے کمزور تھے اب وہ طاقت پاس چکے ہیں اب وہ سمجھ چکے ہیں اور وہ جو پہلے کمزور تھے اب کہیں اب تم طاقتور ہو اب تم کمزور نہیں ہو اور اب تم لاغر نہیں ہو اب تم گھرے ہوئے نہیں ہو اور اب تم فتح مند ہو میں کہتا ہوں تم فتح مند ہو میں تمہاری فتح کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی تصدیق ہو چکی ہے تمہاری زندگیوں میں یسو کے نام سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں وہ اپنے ممسو ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں وہ فتح اور یہ ہاتھ جہاں جس بات کو چھویں گے وہ تبدیل ہوں گی یسو کے نام سے میں دعا کرتا ہوں ہر ایک بھائی ہر ایک بہن جو یہاں پر مجود ہے ہر ایک لڑکا ہر ایک لڑکی جو یہاں پر مجود ہے وہ خداوند خدا ان کی زندگیوں میں سے نکامیاں جاتی رہیں یسو کے نام سے اور ہر قسم کی ہر قسم کی مسیبت ہر قسم کی ناکامی ان کی زندگیوں سے چلی جائے اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک بیماری ان کی زندگیوں میں سے مسترد ہو یسو مسیح کے نام سے اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ ہر کمزوری ان کی زندگیوں میں سے مسترد ہو جائے یسو کے نام سے ہر ایک اٹیک ہر ایک ہر ایک مسیبت ان کی زندگیوں سے کینسل ہو جائے اور ناگہان موت ان کی زندگیوں سے جاتی رہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک وہ قوت جو ان کے خلاف تھی یسو کے نام سے جاتی رہے اور میں دعا کرتا ہوں خدا اور اب یہ کمزور نہ ہوں یہ قوت پائیں میں دعا کرتا ہوں ان کی زندگیوں میں بیک تھرو ہوں اور ان کی زندگیوں بڑے بڑے کام ہوں ہر ایک زندگی میں صحت ہو ہر ایک بندہ کامیاب ہو ہر ایک بندہ فتح مند ہو اور دن اور رات کو وہ فتح مند ہوئیں وہ دن میں اور رات میں فتح مند ہو اور دن اور رات میں پیارے خدا مند وہ خوشیاں خوشیاں حاصل کر رہے ہیں اے خدا مند خدا دن اور رات میں تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر وہ غالب آئیں جسو مسیح کے نام کے وسیلہ سے اور دن اور رات میں پیارے خدا مند خدا مند تجھ سے جڑے رہیں وہ فتح پائیں فتح اور حاصل کریں یسو کے نام سے اور ہر ایک چیز جو ان کے پہلے خلاف تھی وہ ان کی زندگیوں سے جاتی رہے اور وہ فتح پائیں یسو کے نام سے اور وہ غالب آئیں ان کی زندگی پر فتح رہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ فتح مند روح ان کی زندگیوں میں وہ انہیں قوت دے وہ انہیں طاقت بخشے اور انہیں آگے بڑھائے اور وہ آسو ان کی زندگیوں میں جب پہلے تھے وہ کبھی دوبارہ نہ آئیں وہ آسمان کی زندگی آسمان میں جائیں یسو کے نام سے اور آپ خدا مند خدا کے فرزند ہیں خدا مند کے پیارے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ تک کر رہے خدا مند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری دعاوں کا جواب دیا ہے یسو کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں اور سب کہیں اور فتا مند لوک کہیں آپ خدا مند کے نام سے ببرکت ہیں موسیقی 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 موسیقی